اسلام علیکم ناظرین فریسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آئیسہ علی نصر دارتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پچھلے پندرہ سالوں میں سندھ کے حکومت کی اپنے تخمینے کے مطابق انہوں نے سندھ میں کتنے روپے خرچ کیے تو آپ کو بتا تقریباً اٹھارہ ہزار عرب روپے سندھ کی حکومت پچھلے پندرہ سالوں میں خرچ کر چکی ہے اٹھارہ ہزار عرب ایک دو عرب نہیں سو عرب نہیں اٹھارہ عرب نہیں اٹھارہ سو عرب بھی نہیں اٹھارہ ہزار عرب سندھ کی حکومت کے اپنے ریپورٹس کے مطابق 18 ہزار عرب تقریباً خرچ کر چکے اٹھارہ ہزار ارب روپے اتنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس سندھ کو پچاس دفعہ پورے سندھ کو بلدوز کر دیں پچاس نئے سندھ بنا لیں آپ اتنا پیسہ ہوتا ہے اگر آپ ایک لمحے کے لیے ان اشتہارات سے نظر اٹھائیں اور کراچی سے چلنا شروع کریں اور کشمور تک آپ سفر کریں تو خدا کی قسم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی پنجاب شروع ہوتا ہے ہمیں سڑکوں کا فرق پتا چلنا شروع جاتا ہے جیسی پنجاب شروع ہوتا ہے گاڑی کی وائبریشن سے پتا چل جاتا ہے کہ سندھ ختم ہو گیا اور پنجاب شروع ہو گیا یہ لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہتا یہ تمام لوگ کہتے ہیں تو ہر طرف دبائی بربادی کراچی سے لے کر کشمور تک اٹھارہ ہزار ارب روپے اس اٹھارہ ہزار ارب روپے میں تعلیم جو کہ سب سے امپورٹنٹ شبہ ہے تقریباً بتیس سو ارب روپے خرچ ہوئے بتیس سو ارب 3.2 ٹریلین روپیز 3200 ارب روپے 3200 ارب روپے خرچ کر کے آج 76 لاکھ بچے 7.6 ملین کٹس جن کی عمر ہے اسکولوں میں جانے کی وہ آج اسکولوں سے باہر ہیں 76 لاکھ آبادی کا دنیا میں 50 ممالک ایسے ہیں جو 76 لاکھ کی آبادی سے کم ہیں دنیا میں 50 ممالک دنیا کے 50 ممالک ایسے ہیں جو 76 لاکھ کی آبادی سے کم ہیں دنیا کے 50 ملکوں سے بڑی آبادی سندھ میں ان بچوں کی ہے جو کہ جن کی عمر ہے سکول جانے کی وہ سکول نہیں جا رہے وہ بڑے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹ لگا ہوا ہے 1% 15 سالوں میں ان بچوں کے جو کہ سکول نہیں جا رہے ہیں ان کے سکول نہ جانے بھلے بچوں کی پرسنٹیج میں 1% کی کمی نہیں آئی 1% کی کمی نہیں آئی ہے پیسے کتنے خلچ کرتی ہے 3200 ارب روپے 3200 ارب کروڑ نہیں 3200 ارب روپے تعلیم میں خرچ ہو گئے یاد دلاتا چلوں گراچی دنیا کے بارہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں میرے زمانے میں شامل ہو گیا تھا ایم کیوم نے سیٹیفیکٹ نہیں دیا تھا دنیا کی رینکنگ ایویلویٹ کرنے والی ایجنسیوں نے دنیا کے ورلڈ اکنومک فورم نے گراچی کو میرے زمانے میں ایم کیوم کے زمانے میں دنیا کے بارہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کیا آج گراچی دنیا کے پانچ انتہائی انسانوں کے رہنے کی غیر مناسب جگہ میں شامل ہے پانچ انسانوں کے رہنے کی جو بترین جگہ ہے ایک ہے ورلڈ's best living cities in the world کیوم کے زمانے میں گراچی کا بارہا نمبر تھا ایک رینکنگ ہے دنیا کی worst living cities in the world دنیا کی انسانوں کے رہنے کی بترین شہر کون تھے اس میں آج اس پندرہ سال کی people's party کی حکمرانی کے بعد آج یہ شہر دنیا کے پانچ انسانوں کے رہنے کی بترین جگہ میں شامل ہے کتنے روپے خرچ ہوئے ہیں سندھ میں اٹھارہ ہزار عرب روپے کتنے پیسے میں نے خرچ کیے تھے کراچی میں تین سو عرب روپے تین سو عرب روپے اور اٹھارہ ہزار عرب روپے کا کوئی کمپیریزن ہے تین سو عرب روپے اور اٹھارہ ہزار عرب روپے کا کوئی کمپیریزن ہے وہ تین سو عرب روپے کا ایک ایک روپے ہے ایک ایک پیسہ حلال طریقے سے اس کراچی میں لگا تھا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا کوئی کٹ نہیں تھا اور راتوں کو جاک کر اس شہر کی آبیاری کرتے تھے رنگ نسل خوبان مسلک کی تفریق کے بغیر آج لیاری میں جو پانی جا رہا ہے وہ ایم کیوں کے دور کے میر کے ہاتھوں سے ڈالی ہوئی لائن کا پانی آج لیاری میں جا رہا ہے آج جو بابا آئیلنڈ بیٹ آئیلنڈ سوالے آباس شمس بیر سمندر کے اندر ہمارے زمانے میں جو پانی کی لائنیں ڈالی وہ ہیم کیوں کے میر کے زمانے میں اس کے ہاتھوں سے اس کے خرش کی اوے فرنڈ کے ضرعی ہے وہ پانی جو ہے وہ ان کو پہنچا بل دیا ٹاون میں اور رنگی میں اور پوری کراچی میں اس کے بعد یہ ایک قطرہ نیا پانی نہیں آیا تو صرف ایڈوکیشن پہ تین ہزار دو سو عرب روپے خرش ہوئے اور آج چیتر لاکھ بچے سکولوں سے بار ہیں سن میں اٹھالیس ہزار سکول ہیں اپنے ہاتھوں سے ریپورٹ جمع کرائی ہے سن حکومت نے کہ گیارہ ہزار سکول گوست ہیں گیارہ ہزار سکول گوست ہیں ہم سنتے تھے ٹیچر گوست ہوتے ہیں ہم پہلے سنتے تھے کری نہیں ہے پتہ نہیں کتنے گوست بھی کر رہے اسکول ہی گوست ہیں ایک دو سو گوست نہیں چیارہ ہزار سن ہائی کورڈ میں انہوں نے جب ریپورٹ ملائی تو انہوں نے جمع چیارہ ہزار سکول گوست کا مطلب سمجھتے ہیں کہ زمین پر سکول نہیں ہے اس کا فرڈ آ رہا ہے اس کے پانی کے پیسے آ رہے ہیں اس کے بجلی کا بل آ رہا ہے اس کے ٹیچرز کی تنخواہ آ رہی ہے اس کے بچوں کے یونی فارم کے پیسے آ رہے ہیں کتابوں کے پیسے آ رہے ہیں اسکول ہی نہیں ہے کیارہ ہزار اسکول ہی نہیں ہے اس کے پیسے آ رہے ہیں تو یہ کسی ایڈبرٹیزمنٹ میں نہیں دکھائی جاری بات کہیں یہ منشن نہیں کیا جارہا کہ چھتر لاکھ بچے سکولوں سے بھار رہے ہیں سندھ کے اندر اور ان انٹرپٹیٹ کو یہ پہلا دور تنہی کو تین دور ادوار گزر گئے پندرہ سال اور اس اٹھارمی ترمیم کے بعد جو این ایف سی ایوارڈ میں پیسہ آ رہا ہے وہ تو چون فیصد پیسہ صوبوں کو بڑھ جاتا ہے جس کا ستائیسی فیصد جن کو ملتا ہے تو اٹھارہ ہزار ارب روپے خرچ ہوئے ہیں اسی طرح آ جائے صحت کی فیسلیٹیز میں ایک ہزار سات سو ارب روپے خرچ کر دیئے مشنے پندرہ سالوں سترہ سو ارب روپے صرف صحت کی فیسلیٹیز میں خرچ کیے گئے ابھی تین چار ہسپتالوں کا ذکر کیا جاتا اس کی بڑی تصویریں دکھائی آتی ہیں اگر اس صوبے سے ڈاکٹر عدیب رزوی کو ہٹا دو اگر اس صوبے سے ڈاکٹر واری کو ہٹا دو اگر اس صوبے سے جنہ ہسپتال کے وارڈز اور بلڈنگ بنانے والے اور مشینے دینے والے مخیر حضار کو ہٹا دو تو پھر پتا چلے کہ سندھ کے ہسپتالوں کی کنڈیشن کیا ہے تو پھر پتا چلے کہ سندھ میں ہیلتھ کی فیسلیٹیز کی اصل صورت کیا ہے اصل صورت کیا ہے آپ کو بتاؤں اصل صورت یہ ہے کہ ہیدر آباد میں سیلنڈر کا نماکہ ہوتا ہے تکان میں آگ لگ جاتی ہے لوگ چھلت جاتے ہیں سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہیدر آباد کوئی برنس وارڈ نہیں ہے وہاں سے جلے ہوئے لوگوں کو کاریوں میں ڈال کر کراچی لائے جاتا ہے اور چھپیس معصوم لوگ ہسپتال نہ ہونے کی وجہ سے ہیدر آباد میں بچارے شہید ہو جاتا ان کو وقت پر ٹریٹمنٹ نہیں ملے اگر ہسپتالوں کی ایسی کنڈیشن ہوتی تو کراچی کے بعد دوسری جگہ ہیدر آباد جہاں پر پورے سندھ کا انسان آتا ہے جہاں پر دارے سندھ سے لوگ آتے ہیں تو وہاں پر ایک بن سوٹ ہوتا ان غریب مریضوں کو بچاروں کو جلے ہوئے لوگوں کو اتنے تکلیف دے عمل سے گزار کر کراچی لانے کی کیا ضرور پیش آتی سب کے سب بچارے شہید ہو گئے یہ ہے اصل پچر یہ ہے سندھ میں ہسپتالوں کی اصل پچر چلیں ہمارے ساتھ اب آسی شہید ہسپتال کتے لوٹ رہے ہیں میرے زمانے میں ایک دن میں آٹھ ہزار سے نو ہزار آؤٹ گوئنگ پیشنٹ آتا تھا تمام مشینیں آپریشنل کی ایم آر آئی ہوتی تھی سیڈی سکین ہوتا تعلید و ٹریسپی ہوتی تھی وہاں پر اور وہاں پر پانچ روپے کی پرچی پر بچوں کا ویٹی لیٹر موجود تھا بڑوں کا ویٹی لیٹر موجود اس کی قیمت باہر دوسرے اسپتالوں میں پرائیوٹ اسپتالوں میں اس زمانے میں آج سے سولہ سال پہلے کی بات کر پیس ہزار روپے پر ڈے ہم پانچ روپے میں غریبوں کو ویٹی لیٹر لگاتے تھے ہم تیس ہزار روپے میں کراچی اسٹیٹیوٹ ہم پانچ روپے کی پرچی پر داتوں کا مہنگا ترین علاج راشی میڈیکل انڈینڈل کالج میں کرتے تھے یہ چھوٹی سیٹی گورمنٹ تھی اس کی ایڈمیسٹریشن کرتی تھی اپنے پیسوں سے کوئی ایک مثال آپ قائم کر کے دکھائیں بتائیں تو سندھ میں اسپتالوں یہ جو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں جو آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں آپ چل کر دیکھیں اگر اتنا سب کچھ بہت اچھا ہو گیا ہے تو میں سندھ کے اسپتال اور اسکولوں کی تعریف کرنے والے اور ان کے ایڈی دن بنانے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سندھ کے تعلیمی اسکولوں میں داخل کر کے دکھائیں اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کر کے دکھائیں سارے جو لوگ وہ سب لوگ جو حکمران ہیں سندھ کے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سندھ میں تعلیمی نظام بہت اچھا کر دیا ہے تو بتائیں کہ ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں بتائیں کہ ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں اگر کہیں اب تک توجہ نہیں گئی ہے تو سارے اپنے بچوں کو پرائیوٹ اسکولوں سے اٹھا کر سندھ کے سرکاری اسکولوں میں بھیجیں بتائیں کہ ان کے گھر والوں کا علاج اور ان کا علاج کہاں ہوتا ہے جو اسپتال وہ دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ وہاں ہوتا ہے سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں ہوتا ہے اگر اب بھی نہیں ہو رہا تو اب علاج کروائیں وہاں پر جواب نفی میں آئے گا آپ دیکھ رہے ہیں ٹری سٹار نیوز ایچڈی سٹے ٹیونز پیدر خبریں اور اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ویسٹ کریں اور سبسکرائب کریں ٹری سٹار نیوز ایچڈی